پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امت لوٹ رہی ہے ظاہر ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رمضان مبارک اس امت کو دیا گیا ہے اس امت کے روزہ داروں کی جو خصوصیت اس کے اندھر ہوتی ہے وہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی اگرچہ روزہ جو اور امتوں پر بھی فرض کیا گیا لیکن اس امت کے روزہ داروں کو پانچ ایسی خصوصیتیں عطا کی جاتی ہیں جو کسی دوسری جو ہے وہ امت کو نہیں ملی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے روزہ دار کی موں کی بھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ عزیز ہوتی ہے گیا کہ مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بھی موں کی بھو اس وقت محبوب ہوتی ہے جب وہ شخص محبوب ہو تو گیا کہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس لئے اس کی موں کی بھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی عزیز ہوتی ہے یہ خصوصیت صرف اس امت کے روزہ داروں روزے دار کو عطا کی گئی ہے پہلی امت کے روزے داروں کو یہ جو ہے شرف نہیں ملا اور دوسرا خصوصی فرمایا کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں یہ جو ہے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں اس روزے دار کے لیے جب تک افطار نہیں کر لیتا کیونکہ افطار تک جو ہے یہ مچھلیاں دعا کرتی ہیں اس سے محدثی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کیونکہ مچھلیاں جو دریاؤں کی مخلوق ہے جب بہر کی مخلوق جب اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے تو جب بر کی مخلوق کہ انسان خود بر کا ایک جو ہے فرد ہے تو بر کی مخلوق تو بطریقہ اولا اس کے لیے دعائیں کرتی ہے چہانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بلوں کے اندر چیونٹیاں وہ اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت جو ہے صرف اس امت کے فرد کو ملی کہ یہ امت کا فرد جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی ہے کہ جنگل نہ صرف جنگل بلکہ جو ہے دریاؤں کے جو جانور ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ افتار نہیں کر لیتا اور تیسری خصوص یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جنتوں کو آراستہ کرتے ہیں جنتوں کو جو آراستہ کرتے ہیں اس کے رونق اور اس کے رانائی اور حسن جمال کو بڑھاتے رہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں جنت سے کہتے ہیں کہ انقریب میرے بندے جو ہے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر جو ہے وہ تیرے اندر داخل ہوں گے تو گیا کہ جنت کو احساس کے طور پر آراستہ کیا جاتا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ گیا کہ یہ جو وہ یہ روزہ دار جو ہے اس کے پورے پورے مستحق ہے اور چوتھی چیز فرمائی کہ سرکش شیعتین سرکش شیعتین جو ہے اس مہینے کے اندر جو قید کر دیے جاتے ہیں جو عام مہینوں کے اندر جن برائیوں تک وہ پہنچتے اور پہنچاتے ہیں گویا کہ اس مہینے میں وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے تو گویا کہ یہ چوتھی خصوصیت کے شیعتین جو باہر سے جو ہے وہ ریشہ دوانی کرتے ہیں اور نفس جو ہے اس کی اغوا کے اندر آ کر جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس مہینے کے اندر جو ہے شیعتین کو قید کر دیتے ہیں اس کے بعد فرمائے کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک وطالعہ پوری امت کی تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتے ہیں اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات جو ہے مغفرت والی یہ کیا شب قدر ہے یہ لیلت القدر ہے آپ فرمائے کہ نہیں بلکہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر چکا ہوتا ہے تو وہ اجرت کا مستق ہو جاتا ہے گویا کہ اس کو اجرت دے دی جاتی ہے تو روزے دار گویا ہے کہ یہ روزے جو رکھ رہے ہیں ان کی اجرت مغفرت ہے لہٰذا ان کی اجرت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے تو معلومہ کا شب قدر کی فضل وہ الگ عطا کی جاتی ہے اور یہ جو آخر رات ہو جی رمضان کی اس رات میں اللہ تبارک وطالعہ جو ہے تمام روزے داروں کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہ پانچ خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسی امت کو عطا کی جاتی ہیں پہلی امتوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر رمضان کی روزے اور اس کی تراویاں عبادتیں ذکر و اذکار اور جی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ سے تعلق کی کوشی جو ہے ہم روز برک بڑھائیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ رمضان میں ہر لیے مخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دے آمین یا رب العالمین